اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث عبد الرحمن پاکستان میں وزراء آزم کب کب گرفتار ہوئے پاکستان میں وزرت حزمہ پر رہنے والے افراد کو گرفتار اور قید کی جانے کی ایک تاریخ موجود ہے سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں عمران خان کے بارے میں تو شاہ خانہ کیس میں سابق وزراء آزم اور چیئرمن پی ٹی اے عمران خان کو کرپٹ پریکٹسز میں ملوث ہونے پر مجرم قرار دیا جس کے فوری بات پنجاب پولس نے عمران خان کو زمان پاک لاہور میں ان کی رہائشگاہ سے گرفتار کر لیا اس سے قبل انہیں نو مائی کو القادر ٹرسٹ کیس میں اسلامباد ہائی کورٹ کے آہاتے سے گرفتار کیا گیا تھا عمران خان گرفتار ہونے والے یا مقدمات کا سامنا کرنے والے پہلے سابق وزراء آزم پاکستان نہیں ہیں جانے والے افراد کو گرفتار اور قید کیے جانے کی ایک تاریخ موجود ہے حسین شہید سروردی پاکستان کے پانچویں وزیر آزم تھے انہوں نے جنرل آیوب خان کی جانب سے اقتدار پر قبضے کی توسیق سے انکار کر دیا تھا ان پر پہلے الیکٹیف بارڈیز ڈس کالفکیشن آرڈر ای بی ڈی او کے تحت سیاست کرنے پر پابندی آیت کی گئی اور بعد اعزا جولائی انیس سو ساٹھ میں ان پر ای بی ڈی او کے خلاف برزی کرنے کا الزام آئیت کیا گیا جنوری انیس سو باسٹھ میں انہیں انیس سو باون کے سیکیورٹی آف پاکستان ایکٹ کے تحت ریاست مخالف سرگرمیوں کی منگڑت الزامات کے تحت گرفتار کر کے کسی مقدمے کے بغیر کراچی کے سینٹرل جیل میں قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ظلفکار علی بٹو اگست انیس سو تیہتر سے جولائی انیس سو ستتر تک پاکستان کے وزیراعظم رہے ستمبر انیس سو ستتر میں انہیں انیس سو چوہتر میں ایک سیاسی مخالف کو قتل کرنے کی سازش کے الزام میں گرفتار کیا گیا لاہور ہائی کوٹ کے جسٹس خواجہ محمد احمد سمدانی نے اس بنا پر رہا کیا کہ ان کی گرفتاری کا کوئی قانونی جواز نہیں لیکن تین دن کے بعد ہی مرشاللہ ریگولیشن بارہ کے تحت ظلفکار علی بٹو کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اس ریگولیشن کے ذریعے قانون نافذ کرنے والوں اداروں کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ ایسے کسی بھی شخص کو گرفتار کر سکتے ہیں جو سلامتی امن و امان یا مرشاللہ کے بارے میں چلنے کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہو اس قانون کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا بلاخید ظلفکار علی بٹو کو سزا موت سنائی گئی اور انہیں چار اپریل انیس سو نواسی میں پھانسی دے دی گئی بینظیر بٹو دو مرتبہ پاکستان کی وزیراعظم رہی ہیں دسمبر انیس سو اٹھانوے سے اگست انیس سو نوے میں وزیراعظم رہی پاکستان کی اور اکتوبر انیس سو ترانوے سے لے کے نومبر انیس سو چھانوے تک جنرل جاولہ کی عمریت انیس سو ستر سے انیس سو اٹھاسی میں بینظیر بٹو آپوزیشن لیڈر رہی وہ اگست انیس سو پچاسی میں اپنے بھائی کے جنازے میں شرکت کے لئے پاکستان پہنچی اور نوے دن تک انہیں گھر میں نظر بند کر دیا گیا اگست انیس سو چھاسی میں بینظیر بٹو کو کراچی میں یوم ازادی کے موقع پر ایک ریلی میں حکومت کی مضمت کرنے پر گرفتار کیا گیا جس میں انیس سو نینانوے میں پرویز مشرف کی جانب سے جلا وطن کی جانے کے بعد نواز شریف وطن واپس لوٹے ان کی واپسی پر اسلامباد ائرپورٹ کو سیل کر دیا گیا تھا واپسی کے چند گھنٹوں کے اندر ہی انہیں گرفتار کر لیا گیا اور دس سالہ جلا وطنی کے باقی تین سال پورے کرنے کے لیے سعودی عرب کے شہر جدہ بھیج دیا گیا جولائی دوزار اٹھارہ نیپ کی جانب سے نواز شریف کو کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا گیا اور دس سال قید کی سزا سنائی گئی ان کے ساتھ ان کی بیٹی مریم نواز کو بھی گرفتار کیا گیا نواز شریف کو دو ماہ بعد اس وقت رہا کیا گیا جب عدالت نے ہائی کورٹ کی جانب سے حتمی حکم آنے تک ان کی سزا کو موتل کیا دسمبر دوزار اٹھارہ میں نواز شریف کو ایک بار پھر گرفتار کیا گیا اور ان کے خاندان کی سعودی عرب میں ایک سٹیر ملکی ملکی ملکیت کے حوالے سے مقدمے میں سات سال کی قید کی سزا سنائی گئی نومبر دوزار انیس میں انہیں علاج کے لیے ملک سے باہر جانے کی اجازت دی گئی وہ اس کے بعد سے پاکستان واپس نہیں آئے جولائی دوزار انیس میں پاکستان مسلم نون کے شاہد خاکان عباسی جنوری دوزار ستارہ سے مئی دوزار اٹھارہ تک پاکستان کے وزیراعظم رہے انیس زولائی کو انہیں بارہ رکنی نیپ ٹیم نے گرفتار کیا ان پر الزام تھا کہ انہوں نے دوزار تیرہ میں وزیر پیٹرولیم ہوتے ہوئے ایل این جی کی درامت کے اربو اروپے کے ٹھیکے میں موویین اکرپشن کی ہے انہیں ستائیس فروری دوزار بیس کو زمانت ملنے پر اڈیالا جیل سے رہا کیا گیا ستمبر دوزار بیس میں منی لانڈرنگ کے حوالے سے نیپ کیس میں لاہور ہائی کورٹ سے زمانت منسوخ ہونے پر موجودہ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کو اٹھائیس ستمبر کو گرفتار کیا گیا انہیں تقریبا سات ماہ بعد لاہور کی کورٹ لکپت سنٹرل جیل سے رہا کیا گیا یہ تمام طرح ڈیٹیل تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ پاکستان میں جو بھی وزیراعظم رہے ہیں انہیں قید جلاوطنی جیل اس طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا ہے تو عمران خان پہلے وزیراعظم نہیں ہے جن کو ان سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑا ہو اسے کے ساتھ اپنے مزبان کو اجازہ دیجئے گا آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ نے یہ واقع ہے